بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آج کی یہ ویڈیو انڈا کھانے کے بارے میں کہ اس کے کون کون سے فوائد ہیں اور کون کون سے نقصانات اس کی وجہ سے رونما ہو سکتے ہیں ناظرین ویسے تو انڈا صحت کے لیے بے حد مفید قرار دیا جاتا ہے اور متعدد طبی ماہرین روزانہ صبح انڈا کھانے کی تجویز پیش بھی کرتے ہیں لیکن حال ہی میں ایک تحقیق سامنے آئی ہے جس میں اسٹریلوی ماہرین نے روزانہ انڈا کھانے کا ایک ایسا نقصان بتا دیا ہے کہ انڈا کھانے کے شوقین افراد سن کر پریشان ہو جائیں گے آن لائن کی رپورٹ کے مطابق سائنس دانوں نے اپنی اس تحقیق کے نتائج میں بتایا ہے کہ بقائدگی سے انڈا کھانا دوسری قسم کی شگر کا باعث بنتا ہے جو لوگ طویل عرصے تک روزانہ ایک انڈا کھاتے ہیں ان کو دوسری قسم کی شگر لاحق ہونے کا خطرہ ساٹھ فیصد تک بڑھ جاتا ہے رپورٹ کے مطابق اس تحقیق میں یونیورسٹی آف ساؤت اسٹریلیا کے سائنس دانوں نے آٹھ ہزار پانچ سو پنتالیس چینی شہریوں کی غزائی عادت اور طیبی ڈیٹا کا تجزیہ کیا یہ آداد و شمار سن 1991 سے 2009 کے درمیان ہیلتھ سروے پرگرام کے تحت اکٹھا کیا جاتا رہا ہے جس کی فنڈنگ امریکی ادارہ برائے انصداد امراض نے کی تھی اس ڈیٹا کے تجزیہ سے ایک طرف سے یہ انکشاف ہوا کہ 1991 سے 2009 تک چینی شہریوں کے انڈا کھانے کی شرعہ میں تین گناہ اضافہ ہوا ہے اور دوسری جانب اس تجزیہ میں انڈے اور دوسری قسم کی شگر کے درمیان تعلق سامنے آیا تحقیق میں شامل جو لوگ روزانہ 38 گرام انڈا کھاتے تھے ان کو دوسری قسم کی زیابیتس لاحق ہونے کا خطرہ پچیس فیصد زیادہ تھا جبکہ جو لوگ پچاس گرام تقریباً ایک انڈا روزانہ کھاتے تھے ان میں اس خطرے کی شرعہ ساٹھ فیصد پائے گئی تھی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر منگلی کا کہنا تھا کہ ہماری اس تحقیق میں انڈے اور شگر کے درمیان محض ایک تعلق سامنے آیا ہے انڈا کس طرح شگر کا باعث بنتا ہے ناظرین اس کے متعلق ایک الگ ویڈیو بنائی جائے گی اور یہ بتائے جائے گا کہ انڈا کھانے سے کس طرح کی شگر بنتی ہے کس طرح کا شگر کا مرض جو ہے وہ رنما ہوتا ہے کس طرح کا مرض جو ہے وہ اس کا انسان شکار ہوتا ہے تو ناظرین آپ کی خدمت میں ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والینے ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں ناظرین آپ کی خدمت میں ایک گزارش ہے کہ بس آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیں ناظرین تھانکس فار واشنگ السلام علیکم ورحمت اللہ